بسم اللہ حرمی مہلو میں یوٹیو فیملی اسلام علیکم امید کرتی ہوں مہا سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا بھی لوگ میں اپنی روٹین سے شروع کروں گی اور سب سے پہلے یہ جو میں نے دبٹہ اس پہ پہنا ہوئی نے درس پہ تو یہ ہے ململ کا دبٹہ ہے اور یہ کپی لونگ ہے اور نماز مارا پڑھنے میں کوئی آپ لوگوں کو بڑا ازی ہے چادر کی طرح اس کا ہے لونگ بھی ہے اور چڑھائی میں بھی لمبائی میں بھی اچھا ہے یہ دبٹہ اور ملول کا ہے سب سے پہلے اس میں گرمی نہیں لگتی اس کی جو پہلی جو ہے نا بات ہے کہ بہت لائٹ سا نرم ملائم صد بٹا ہے آجا یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا یہ مہندی لگائی تھی تو مہندی میں نا تھوڑا سا میں نے کلر استعمال کر کے پل بالوں میں لگائی تھی مہندی نا تو بسے تو میں کلر بھی یوز کر لیتی ہوں کوئی پنشن ویرا ہو تو پھر میں لگا لیتی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے کلر ڈال کے اور وہ لگایا تھا کہ انکی کو اچھا کلر آ گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں نے ٹینڈے آلو کی بھجیا بنانی تھی تو اس کی آج میں آپ لوگ ساتھ ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیازو کو فرائی کر لینا ہے پھر اس میں لیسن ڈال کر آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تو یہ اس کے آئل میں اس کی لیسن کی خوشبو فرائی کرنے سے ہوگا کہ لیسن کی خوشبو بھی ایک آئے گی اور پھر ویسے بھی یہ نا ہارٹ کے لیے ایک اچھا لوگوں کے ساتھ آئے کے لیے وہ ہی بن جائے گا اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ میں نے معذرت گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو یہ ڈسٹر دھوئی ہیں نمک ڈال کر بھی آپ صرف میں نمک ڈال کر تھوڑا ڈسٹر کو دھوئی ہیں تو وہ اچھے ساف ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نے جو ہے نمک مرچیں دھنیا ٹیمارٹر حلدی اتمام چیزیں مسالہ جاں ڈال کر اس کو میں نے پیازوں میں مکس کر کے اور تھوڑا سی دیر کے لیے سٹیم پہ رکھا اور پھر یہ جب گل گئے تھے تو پھر اس کو میں نے میش کر لیا تھا تمام کو چھوٹا سبزی میں تو پیازوں کو میش کرنا بڑا آسان ہے اور یہ ٹیمارٹر جو ہے نا یاد نہیں رہا تھا پھر بعد میں میں نے ایک ایڈ کی ہے اس میں اچھا تو جو ہے نا آپ لوگوں نے بہت ایزئی ہے یہ سبزی اور بہت مزکی اور گوشت سے بھی زیادہ یہ سبزی جو ہے نا مزکی بن جاتی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے پھر میں نے یہ مسالہ کی تمام مزائی کرنے کے بعد اور یہ آلو اور سبزی چنڈے کی جو تھے ان کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور باریک باریک آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے اور یہ جلدی بھی گل جاتا ہے اور مسالہ گھننے کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے اس میں مہم چیزیں ڈال دی تھی اور اس کو میں نے سٹیم پہ رکھ دیا تھا اور بلکل آپ یقین کریں اتنے مزے کی اور یہ سبزی بن جاتی ہے کہ یہ گوشت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے اتنا مزے کا اس کا ٹیس بن جاتا ہے اس میں اینڈ پہ آپ لوگوں نے میتھی اور زیرا کا اگر آپ سپرنگل کر کے اس کو دم پہ رکھیں گے نا تو دیکھے گا کہ بلکل بہت مزے کی بنی ہے اچھا یہاں پہ مہم کو بھوک لگی تھی سکول سے فوراں آئی ہے تو اس نے کہا ماما مجھے ٹوٹی تھی تو بھوک لگی ہوئی ہے پھر میں نے مہم کو کھانا دیا اچھا یہاں پہ جو ہے سبزی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور ٹیسٹی لوگ اس کی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو اس میں نے بھی کھانا کھایا تھا اور پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اللہ پاک تیرا شکر ہے تم نے اتنا ناقصہم کرے ہم اس قابل نہیں ہیں اور کل مومن و منات کی اور والدین کی مقفلت کریں ستر ہزار پشتے آمین کہتے ہیں آپ دعا اینڈ پہ دعا ضرور لازمی مانگا کریں یہاں پہ بچوں نے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی ہے اور اس نے اور مہین نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سکول سے بچے آئیں تو کھانا مارا کھا کر نماز پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں جو جسے ان کا موڈ ہوتا ہے تک ان کی روٹین بنیں نماز کو اپنی بھولنا نماز آپ نے لاتنے پڑھ لیں اور یہ بھی ہماری روٹین کا ایک حصہ ہے اور فرض بھی ہے ویسے بھی تو بس اتنا سی آج کا میرا بھی لوگ تھا اگر آپ لوگ کو سندھ آئے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کی بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک آپ لوگوں کو میری بھل کو اپنی زمان میں رکھیں اور بس